ناز بلوئی صاحبہ آپ تو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپین میں کافی ایکٹیو ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی جاتی ہوں گی تو یہ جو کل رات کو دوبارہ پیٹرول کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا آپ نہیں سمجھتی کہ جو لوگ ہیں وہ توقع کرے تھے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو پیٹرول سستہ ہوگا لیکن پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو کہ کولیشن پارٹنر تھے شباز شریف صاحب کی حکومت میں تو لوگ جو ہیں وہ کیا ان کو بلیم نہیں کریں گے کہ ان کی پولیسیوں کی وجہ سے پیٹرول بار بار مہنگا ہو جاتا ہے حامد مر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں لیکن جب ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں تو ہمیں عوام میں وہ شعور نظر آتا ہے جو بعض اوقات ہم اپنے میڈیا شوز اور پروگرام میں بھی اس طرح کی ڈیویٹ نہیں دیکھتے جو عوام سٹریٹس میں سڑکوں پہ بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہے بہت ہی باشعور قوم ہے پاکستان کی اور بہت ہی سیاسی نظر اور بصیرت رکھتی ہے عوام میں جب ہم جاتے ہیں تو مجھے تو کم از کم یہی سننے کو ملتا ہے کیونکہ مستقل میں جو کیمپین کر رہی ہوں کراچی کے اندر تو ہر علاقے میں جہاں جا رہی ہوں لوگوں سے یہی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ان کی بہت اچھی اور پوزیٹف سوچ ہے وجہ یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو روزگار کے مواقع کریٹ کرتی ہے عوام دوست پالیسیز لے کر آتی ہے زراد کو بہتر کرتی ہے ایک سمت اور ڈائریکشن لے کر آتی ہے صوبوں کو خودمختار بناتی ہے خواتین کو امپاور کرتی ہے انشاءاللہ ہم تو حامد میر صاحب بجدی تین سو یونٹ مفت بجدی کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتی ہوں ریلیف ہوگا عوام کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آٹھ ہٹ گھنٹے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں ویٹھے ہوئے ہوتے ہیں مشکل حالات کا شکار ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے ایک ویف آورڈ ہے پلان تو پی ٹی آئی کے پاس بھی آپ کا بھی منفیسٹو آگیا جو ولید اقبال صاحب یہ جو پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یہ بتائیں کہ یہ ایک عام آدمی کا ایشو ہے تو یہ سستہ ہوگا یا مزید مہنگا ہوگا میرے خیال میں تو ان کو ابھی تو اپنی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہماری پارٹی کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہی ہوا ہے لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی وکٹری آ رہی ہے ان کو آگے پتہ نہیں آگے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ جو یوٹیلٹیز کی گیس کی بجلی کی اور یہ پٹرولیم کی مصنوعات کی جو پرائیسز ہیں آپ ماہرین معیشت سے پوچھ لیں اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ایسے تو نظر نہیں آ رہا ہے جوہل دیف صاحب لیکن وہ منفیسٹو کی بات اگر کر رہے ہیں تو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا بعد میں کسی اور وقت تفصیل سے بات کریں گے جو ہمارے منفیسٹو میں ایک truth اور reconciliation کے بارے میں جو بات ہوئی ہے نا ہمیں اپنا جو ہے نا self accountability کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم نے تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں اور تاریخ پھر اپنے آپ کو دورائی گی اچھا جوہل دیف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے قائد جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ جنواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے اگر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں ظاہری بات ہے پھر عساق ڈار صاحب ہی ان کے وزیر خزانہ ہوں گے تو کیا آپ پٹرول سستہ کر پائیں گے عامد محید صاحب جب آپ ذکر فرماتے ہیں کہ سولہ ماہ کی حکومت کی پالیسیوں کا کیا یہ نتیجہ ہے کہ آج پٹرول مہنگا ہوا ہے تو آپ ساتھ اگر مناسب سمجھے تو یہ ذکر ضرور فرمایا کریں کہ چار سال کی جو پالیسیاں تھی عمران خان کی ان کی پالیسیوں کا اثرات آج تک نہیں ہیں یا سولہ ماہ پہ نہیں تھے اور آج جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ کیا آپ جب حکومت میں آتے ہیں تو پٹرول سستہ کر پائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شیف جب دوزار تیرہ میں پرائم منسٹر بنے تھے عساق دار ہی تھے وزیر خزانہ مگر اوپر نواز شیف تھے تو پٹرول سستہ تھا اور سولہ ماہ کی قومی حکومت جو تھی اس کی پالیسیاں تو ساری یارہ جماعتیں مل کے بناتی تھی ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ساری جماعتیں مل کے بھی دوزار سارہ کا پاکستان نہیں بنا سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شیف نہیں تھے نواز شیف آئیں گے دوزار سارہ کا پاکستان بنا کے دکھائیں گے اور پٹرول سستہ کریں گے کریں گے انشاءالل مہنگائی کنٹرول کر کے دکھائیں گے